موسیقی ریسنٹلی ایف سکسٹین کے افیشل فورم پہ ایک بڑی اہم اچیویمنٹ پاکستان کو دیکھنے کو ملی ہے تو چند دن پہلے افیشلی طور پہ ایف سکسٹین کے افیشل فورم نے جو کہ بہت ریلائیبل انفرمیشن پلاٹ فورم ہے انہوں نے افیشلی پاکستان کے ایف سکسٹین کو ایک ایسیو تھرٹی ایم کی آئے سکھوئی ایسی تھرٹی ایم کی آئے کے کل سے منصوب کر دیا ہے یا ایٹریبیوٹ کر دیا ہے انفورچنیٹلی انڈین فورم میمبرز کے پریشر کی وجہ سے اسے ہٹا دیا گیا ہے لیکن یہ چیز کہ ایف سکسٹین کا شاید سب سے ریلائیبل اور سب سے بڑا اوسنٹ پلاٹ فورم یعنی اوپن سورس انٹیلیجنس پلاٹ فورم جس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں کے ڈائریکٹلی بہت سے ممالکی ایف سکسٹین کے حوالے سے کنیکشن موجود ہیں تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے سو فورم میں یہ کلیلی طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایک کیاپ یعنی کومبیٹ اے پیٹرول مشن کے دوران سیریل لیمبر ایٹ فورس سکس جو ہے جسے سکوارڈرن لیڈر حسن صدیقی فلائی کر رہے تھے پاکستان اے فورس کے کنٹرولرز نے سکوارڈرن لیڈر حسن صدیقی کو ایک اسیو تھرٹی ام کی آئے کی طرف ڈائریکٹ کیا اور اس ایف سکسٹین سے جس کا سیریل لیمبر ایٹ فور سکس جو سکس ہے اور جسے اس موقع پہ حسن صدیقی فلائی کر رہے تھے اس سے ایک ایم ون ٹوینٹی سی فائیب کو لانچ کیا گیا اور اس نے سکوئی اسیو تھرٹی ام کی آئے کو ہٹ کیا ناؤ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ چونکہ کچھ پیک لیش اس میں دیکھنے کو ملا ہے اس لئے اس کی ڈیٹیلز کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن میرے حیال سے کسی کو بھی اس بات میں تھوڑا سا بھی شک نہیں رہنا چاہیے جب انڈین کمبائنڈ ڈیفنس فورس جو ہیں تینوں برانچے سے کنفرم میزائل کل کا شل دکھا رہی ہیں اگین وہ جن کو اس کی انڈیسٹانڈنگ نہیں ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ انڈیا نے اس میزائل کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا لیکن ملٹری ایوییشن سیکٹر میں اس سے اتنی زیادہ امبارسمنٹ انڈیا کو ہوئی ہے جو ایک شل کو دکھا رہے ہیں جو کہ ایفیکٹیولی ایک کل شورٹ والے میزائل کا شل ہوتا ہے اس چیز کے کلیلی آثار موجود ہیں کہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئے کے ریڈار سگنیٹرز جو ہیں پاکستان ریفورس کے پاس موجود ہیں جو کہ سپارلی ڈاؤن کرتے جا رہے تھے حالانکہ یہاں پہ میں ایک کلاریفیکیشن دیتا جاؤں کہ اس چیز کو کبھی کنفرم نہیں کیا گیا کہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئے جو ہے کریش ہوا ہے کہ نہیں اس چیز کی کنفرمیشن حالانکہ ضرور ہے کہ ایم اون ٹوینٹی سی فائف نے ایسیو تھرٹی ایم کی آئے کو شورٹ ضرور کیا ہے اب یہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے لیکن ریسنٹلی ایسیو تھرٹی ایم کی آئے کے حوالے سے جو انفرمیشن سامنے آئی ہے وہ اس کا دہرانکن ہے اور اس چیز کی جانے مزید اشارہ ہے کہ صرف انٹرنیٹ پر یہ سٹیٹ کرنے سے کہ ایکس کے پاس جو ہے چار سو کلومیٹر کی رینج کا پیسہ ریڈار موجود ہے اور آر سیموٹی سیون ہے تو وہ ایف سکسٹین کو بی وی آر میں ہی ہرا دے گا جبکہ حقیقت میں یہ نہیں ہے بلکہ انڈین اوفیشل لیول بھی اس حد تک کلیم ہو چکا ہے کہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئے جو ہے وہ ایف سکسٹین کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا اور جو انفرمیشن کی بھی بات کر رہا ہوں اس میں یہ تو منشن ہے ہی کہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئے جو ہے ایک بہت مینٹیننس سیوی بہت لو اپریشنل سرویس والا فائٹ ایجٹ ہے جس کی اپریشنل پرسنٹیج جو ہے فورٹی سے ففٹی کے راؤنڈ لائے کرتی ہے لیکن اس کے اندر انٹر اپریٹیبیلٹی کے بھی کئی گناہ مسئلے موجود ہیں اس کے اندر فرنچ ایو آنکس روشن ریڈارز اسرائیلی جیمیرز موجود ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو کہ روشیا نے اپنے ریڈار کے سورس کورٹ اسرائیلی جیمیرز کے ساتھ مرش کرنے سے منع کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسرائیلی جیمیرز کام کرتے ہیں تو وہ ایسیو تھرٹی ایم کی آئے کو سگنیچر کو ہی جیم کر دیتے ہیں جہاں ان مینٹینی بیلٹی کے ایشیوز میں سب سے میجر وجہ جو ہے وہ سکھ ہوئی ایسیو تھرٹی ایم کی آئے کے انجن پلے کر رہے ہیں جس کا ہمیں کچھ حد تک اندازہ ہے چونکہ اس سیریز میں یعنی ساترن کی سیریز میں اسپیشلے ال تھرٹی ون کی سیریز میں کئی پروبلمز ہونے کی وجہ سے اس میں مینٹیننس میں مسئلے نظر آتے ہیں اور اس چیز کو خود انڈیا نے فورس نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ ان کے ساترن ایل تھرٹی ون ایف انجن جو ہیں ان میں ان کو مسائل کا سامنا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مینٹیننس چیکس میں فورس ریویزن کرنا پڑتی ہیں یعنی مجبوری کے تحت ان کو اس کی مینٹیننس بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اسی کی وجہ سے سپر سکھ ہوئی ایل تھرٹی ایم کی ایک اور اپگریٹ جو تھی وہ اس کی انجن کی اپگریٹ تھی جس کو پروائیٹ کرنے کے لیے رشن میکرز نے حامی ضرور بھری تھی لیکن ایل تھرٹی ون ایف میں فلاؤز کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا لیکن کومن سنس یہی بتاتی ہے کہ ایل تھرٹی ون ایف انجن جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ تھرسٹ میکنگ انجن میں سے ہے اور وہ بھی ایسیو تھرٹی ایم کی ای آئی کے لیے جو کہ ایک ٹوین انجن فائر جٹ ہے تو انڈیا کو اس کی اپگریٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اسپیشلی یہ ذہن میں اگر رکھیں کہ اس کی ڈیلیوری یعنی ایسیو تھرٹی ایم کی آئی کے تمام یونٹس کی ڈیلیوری جو ہے صرف پچھلے سال ہی مکمل ہوئی ہے اب یہ بروڈر آسپیکٹ میں اتنی بھڑی ریولیشن ہے کیونکہ اس سے سسٹم انٹیگریشن، انٹر اوپریٹیبیلٹی اور یہاں تک کی انٹر اوپریٹیبیلٹی میں بھی کئی گناہ مسئلے آ سکتے ہیں سسٹم انٹیگریشن جو ہے اس سے بھی بہت بڑا ٹوپیک ہے تو اسے ایسے ایسے امیجن کریں ایسے تھرٹی ایم کی ہے کہ ایک سکوارڈرن اوڑ رہا ہے اور چونکہ آپ کا فوکس اپنے سسٹمز پہ ہوتا ہے اس کی بجائے کہ آپ اپنے فائٹ ایجٹ پہ یا دوسرے فائٹ ایجٹ پہ نیکیڈ آئے کے ثروف فوکس کریں اور چونکہ آپ کا فوکس اپنے سسٹمز پہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہونے کو تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کئی چیزیں جو ہیں سسٹم انٹیگریشن کے اندر بہت سے پروبلمز کر سکتی ہیں لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں سیناریو بیسٹ ہو سکتی ہیں اور اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون کون سی پروبلمز اس کے سسٹم کے اندر موجود ہو سکتی ہیں جب ریڈار جو ہیں جیمیٹس کے ساتھ انٹر آپریٹ نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ جو کئی چیزیں اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں وہ میرے حیال سے بہت سے سیناریو بیسٹ چیزیں ہیں اور ممکن ہے کہ وہ جنیرک نہ ہو اور موقع پہ اتنی زیادہ سودبن نہ ثابت ہو ہائیور اگر آپ اب امیجن کریں کہ انڈیا کے پاس یہ فائٹ رجٹ کوئی پچھلے سال کے قریب پورے ڈیلیور ہوئے ہیں رفال شور ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ 36 کی تعداد میں موجود ہیں اور سکھوئی اسیو تھرٹی ایم کے آئے جو ہیں ان کے پاس 276 کے قریب ان کے پاس موجود ہیں جن میں مینٹیننس اور آپریٹی بلٹی کے مسائل تو موجود رہتے ہی ہیں جن فائٹ رجٹس کو وہ آپریٹ کر رہے ہیں ان میں سسٹم انٹیگریشن انٹر آپریٹی بلٹی اور انٹر آپریٹی بلٹی کے بھی کئی سارے مسائل ہو سکتے ہیں اور جہاں تک یہ چیز میں سٹیٹ کر رہا ہوں وہاں جس پوڈکاسٹ میں بتایا گیا تھا کہ سیو تھرٹی ایم کے آئے ان ایٹسیل ایک بہت ڈیسنٹ فائٹ رجٹ ہے اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ آل دو مجھے ضرور لگتا ہے کہ اس کا سائز بہت بڑا ہے اور الیکٹرونک بارفئر سسٹم کے اندر اس ٹائم میں یہ آرام سے ریٹیکٹ ہو جائے گا اور سیو تھرٹی فور فول بیک جیسے فائٹ رجٹ یا سیو تھرٹی فائف کی طرح اس میں ایویونکس موجود نہیں ہیں اور اس کے سائز کا اندازہ آپ اس ایو سکسٹین کی پکچر کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایو سکسٹین اور سو تھرٹی ایم کے آئے کے اندر یا ایز ان سو تھرٹی کے اندر سائز میں کتنی بھڑی پارٹی ہے لیکن فور ایس پرپس سکوئی سو تھرٹی جو ہے ایک دیسنٹ ایناف چیٹ ہے لیکن سو تھرٹی ایم کے آئے چونکہ ایک مختلف چیزوں کا میچچر بن چکا ہے ایسا کون سا دوسرا فائر جیٹ موجود ہے جس میں بالکل اسی طرح کے مسئلے موجود ہو سکتے ہیں جس میں فرنچ ایویونکس موجود ہیں اسرائیل کا ایلٹا 2052 ریڈال موجود ہے رشنز مزالز ان میں موجود ہیں USA کا انجن اس میں لگا ہوا ہے اور وہ ایرکرافٹ جو ہے جسٹ ہاپنڈ ٹو بھی دنیا کے سب سے لائٹ ایرکرافٹ میں آتا ہے جس میں مزید کئی ساری چیزوں کی انٹیگریشن ابھی ایڈ ہونی ہے تو پیپر ورسز ریالٹی والے کیس میں بھی اس فائر جیٹ میں کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں خیر اگر ہم اپنے اوریجنل ٹاپک پر واپس آئیں تو ایف سکسٹین فورم نے جیسے میں نے بتایا کہ اس کنفرم کل کی ڈسکرپشن کو ہٹا لیا ہے اس چیز کو انہوں نے کلیم اور اشور ضرور کروایا ہے کہ ایسیو تھرٹی کے ایف سکسٹین سے ہٹ ہونے کی اشورنسز موجود ہیں لیکن ایسیو تھرٹی امکی آئے کو کریش کے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے اس لیے اس ڈسکرپشن کو ابھی کے لیے ریموف کر دیا گیا ہے بیسکلی ایف سکسٹین فورم اس پورے سیناریو کو ایف سکسٹین کے ایسیو تھرٹی امکی آئے کے مزال کے ہٹ کرنے کے طور پر دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ اس کو بیک کرنے کے لیے اوسنٹ پہ یعنی اوپن سورس انٹیلیجنٹ پہ اوپن سورس انٹیلیجنس میں ایسے ایویڈنس موجود نہیں ہے جو کہ اس ڈسکرپشن کو بیک کر سکیں باہرحال یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اگین پاکستان اے فورس کی سٹیٹمنٹ سے ماچ کرتی ہے جس میں ایسیو تھرٹی امکی آئے کو ہٹ کنفرم کیا گیا تھا لیکن اس چیز کی پوسیبیلٹی بھی سامنے رکھی گئی تھی کہ ایسیو تھرٹی امکی آئے چونکہ ڈوال انجن فائٹ رجٹ ہے اور چونکہ سائز میں بہت بڑا فائٹ رجٹ ہے کمپیرڈ ٹو ایف سکسٹین جس کی سائز پارٹی جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے سیو تھرٹی امکی آئے باوجود ہٹ ہونے کے سٹرگل کر کے واپس اپنی بیس تک پہنچ گیا ہو سکتا ہے اور یہی جو ہے اس پوری ڈسکرشن کا کوئر پوائنٹ کنسیل